الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم سابٹریک کرنا یا تفریق کرنا سیکھیں گے اس کو سابٹریکشن کا مطلب ہوتا ہے تیکنگ ون نمبر اوے فروم این ادر ایک نمبر میں سے کچھ نمبر کم کر دینا جیسے تھری مائنس ون ہم نے تین اورنجیز میں سے ایک لے لیا باقی دو بچ کے اس کو ہم تفریق کرنا کہیں گے پارس آف سابٹریکشن پارس کیا ہوتے ہیں سابٹریکشن کے منیو اینڈ بڑا عدد جس میں سے سبٹرہ ہینڈ کو مائنس کرتے ہیں اور ڈیفرنس جو فرق ہے وہ برابر کے نشان کے بعد لکھا جاتا ہے جیسے اس اگزیمپل میں عدد جو ہے اس کو منیو اینڈ کہیں گے سبٹرہ ہینڈ جو ہے وہ ون ہے اور ڈیفرنس جو ہے وہ فور ہے اور ایک سیدھی لائن جو ہے یہ مائنس کا سائن ہے تو مائنس کے لیے اور بھی بہت سارے نیم استعمال ہوتے ہیں جیسے سابٹریکشن، لیس، ڈیفرنس، ٹیک اووے اور مائنس اور یہ بیچ میں سیدھی لائن اس کا سائن ہے تو آپ آئے اس اگزیمپل سے سمجھتے ہیں فورٹی سیون مائنس تھرٹین اس ایکول ٹو تو سب سے تہلے کولم میتھڈ کے ذریعے ہم اس کو ٹین اور ونز میں ڈیوائیڈ کر لیں گے رینج کر لیں گے کیونکہ ہمارے پاس ابھی جو نمبر ہے وہ ٹین اور ونز پہی مشتمل ہے اور ہمیشہ رائٹ اینڈ سے شروع کریں گے اور ہم اس کو اس طرح نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم نے اوبجیکٹس بنا دیئے سیون ونز اور فور ٹینز اور اس میں سے ہم نے ٹری ونز کو کینسل کر دیا اور ون این کو تو ہمارے پاس جو باپ کی بجے ان کو کاؤنٹ کر لیا دوسرا بریقہ ہمارے پاس ہے نمبر لائن کے تھروں بیک ورڈ کاؤنٹنگ کرنا جیسے آپ دیکھیں کہ ہم نے سیون سے بیک ورڈ تین کاؤنٹ کیے ہمارے پاس فور آ گیا تو ہم نے سیون مائنس 3 اس ایکول ٹو فور اور اگر آپ فور میں سے ون مائنس کریں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے تھری تو ہم نے اس کا آنسر نکالا فورٹی سیون مائنس 13 اس ایکول ٹو تھرٹی فور ایک آپ اس کا اپنا جواب بھی چیک کر سکتے ہیں کہ تھرٹی فور اور تھرٹین کو اگر آپ پلس ایڈیشن کریں تو آنسر فورٹی سیون ہی آنا چاہیے تو پیارے بچوں ہمیں ضرورت اس بات کیا کہ ہم اپنے قدار میں سے چیٹنگ کلچر نکال دیں وہ غلطی سب سے بڑی غلطی ہے جس کے غلط ہونے کا احساس تک نہ ہو ہمیں چیٹنگ کی اتنی عادت پڑ گیا ہے کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہے تو کسی بات پر یقین رکھنا اور اس کے مطابق زندگی نہ گزارنا جو ہے وہ بہت بڑی ڈس آنسٹی یا بددیانتی ہوتی ہے اور انسان جب اس کو منافقت بھی کہتے ہیں انسان جب منافقت کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اسے جھوٹ کی عادت ہو جاتی ہے اور نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے باقی کبیرہ گناہوں کے ساتھ اور جھوٹی گوائی دینا ہم جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں یہ ایمان ہے ہمارا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے پھر بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں دھوکہ دعی کرتے ہیں ملاوٹ کرتے ہیں تو پیارے بچو اللہ کے نبی نے کہا میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں کتاب اللہ اور سنت اگر تم ان پر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور پھر اللہ سالہ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ تمہارے لئے رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ ہے تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب تک نہیں پڑیں گے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے نبی کیسے معاملات کرتے تھے اور پھر جب تک قرآن مجید نہیں پڑیں گے ترجمہ کے ساتھ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ ہمارے سے کیا کہہ رہا ہے تو پیارے بچوں آج سے ترجمہ کے ساتھ قرآن پڑنا شروع کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑنا شروع کریں محبت تبھی پیدا ہوگی جب ہمیں علم ہوگا دنیا میں کبھی کسی اچھے انسام کو تلاش مت کرنا خود اچھے بن جانا ہو سکتا ہے آپ کے اس کام سے کسی کی تلاش آسان ہو جائے تو آئیں میس پریکٹس کرتے ہیں ایک اور پرابلم سالک کرتے ہیں یہ 48-26 ہے اس کو آپ یہاں پہ copy pencil پہ اپنی copy پہ لکھیں ویڈیو کو یہاں پہ روکیں خود سے جو ابھی ہم نے method column method کیا اس کے مطابق حل کریں پھر اس کا جواب چک کریں تو سب سے پہلے تو ہم نے اس کو 10s اور 1s کے column میں arrange کیا نیچے ہم نے number line لگا لی تو اب ہم 8 سے backward 6 count کریں گے تو یہ 2 پہ جا کے end ہوتا ہے ہم نے 8-6 is equal to 2 اور پھر ہم 4 سے backward 2 count کریں گے تو یہ 2 پہ end ہوتا ہے تو اس کا answer ہو گیا 22 اور 22 اور 26 کو add کریں گے تو ہمارے پاس answer آجائے گا 48 کیونکہ جو subtraction ہے وہ addition کا old ہے تو اس سے ہم اپنا جواب بھی چیک کر سکتے ہیں تو پیارے بچوں ویدہ آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں